موسیقی اسلام علیکم دیسی مائن بیلجیم اپنا پہلا ولوک آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہے پروفیشنلی میں ایک انگلیش لینگویش ٹیچر ہوں چودہ سال سے یہاں پر اپنے ہزبینڈ اپنے تین بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ایک بہت خوبصورت زندگی گزار رہی ہیں میرے ولوکز میں آپ کو انگلیش لینگویش سیکھنے کو ملے گی کیونکہ میں ایک انگلیش لینگویش ٹیچر ہوں اور کوکنگ اور میرا پورا دن دیکھنے کو ملے گا اس دن کا آغاز ہو چکا ہے سب سے پہلے میں نے چائے جڑھا لی ہے ہماری گھر میں سب دودھ پتی پانی سب اکٹھا جڑھا کے دھیمی آج پہ پکنے کے لیے چائے رکھتی جاتی ہے اب میرا بیٹا اٹھا ہے اس کے لیے ناشتہ بنا لیا ہے یہ سیکنڈ ناشتہ ہے میرے چھوٹے دو بچوں کا کیونکہ ایک ایک سلائس ہی وہ کھاتے ہیں ساتھ ہی ہو رہی ہے یہ دوپہے کے کھانے کی تیاری میں بنا رہے ہوں آج مچھلی کا سالن اور میں نے پیاس سوس کرنے کے لیے رکھتی ہیں کیونکہ سردیاں شروع ہو چکی ہیں اور مچھلی بہت اچھی ہے بہت مفید ہے سردیوں میں ہم لوگ کو ضرور فش کھانی چاہیے اس کی ریسپی میں انشاءاللہ اگلے ولوکز میں آپ لوگوں کو ضرور دوں گی اچھا میرے ولوکز میں آپ لوگوں کو سب ریسپیز ہی نہیں ملیں گی انشاءاللہ میں نیکسٹ بلوکز سے آپ لوگوں کو انگلیش لینگویج کی کلاسس بھی دوں گی ہم ڈیلی پانچ منٹ انگلیش لینگویج سیکھیں گے بھی انشاءاللہ بس یہ سارا مسالہ وغیرہ بنا کے اور میں نے مچھلی کو بیچ میں ڈال دیا ہے بھینے کے لیے اور بس یہی اب اس میں چمچ نہیں چلاوں گی کیونکہ مچھلی ٹوٹ چاہے گی اس کو آہستہ 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 اور میں اس میں بہت احتیاط سے اگر چمچ یوز بھی کرنا پڑے تو میں اس کو بڑے احتیاط سے اس کی سائیڈ چینج کروں گی بس میری مچھلی کا آپ دیکھیں سائیڈ پر مسالہ تیل نظر آنا شروع ہو گیا اس کا مطلب ہے مچھلی بس پپنے کے قریب ہے بہت خوبصورت سی خوشفو آ رہی ہے اور بس میرا کھانا تیار ہونے والا ہے میں نے اس میں پانی ڈال دیا بس اب یہ تھوڑی دیر ہی لگے گی اور میرا سالن تیار بس میں نے ہرا دھنیا بھی کٹ کر اس میں ڈال دیا ہے اور بس یہ تھوڑی دیر میں مچھلی پکنے ہی والی ہے مچھلی بہت بہت پک چاہتی ہے بس اس کو چمچ نہیں زیادہ مارنے پڑتے اللہ جنت تصیب کرے میرے سسر کو یہ انہوں نے مجھے سکھائی ہے میرے سسر بہت 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 اچھی کوکنگ کرتے تھے بہت اچھا کھانا بناتے تھے شادی سے پہلے مجھے اتنا نہیں آتا تھا کھانا بنانا شادی سے پہلے مجھے اتنا کھانا بنانا نہیں آتا تھا لیکن انہوں نے سکھایا اور یہ روٹی پک رہی ہے ساتھ دیکھ ساتھ ہی میں نے یہ بنا لیا ہے رات کے لیے لال والا راجمہ جو ہوتا ہے وہ رات کے لیے راجمہ چاول بھی پکیں گے وہ ابھی سے ہی میں نے تیار کر کے رکھ لیا ہے اب میں ہی ذرا رات ہو گئی ہے تقریباً ساڑھے پانچ بچے کا ٹائم ہے مجھے تھوڑا سا ایک سٹور سے تھوڑا سا پانی لینا تھا اپنے بچوں کے لیے منرل اور ساتھ ہی مجھے کچھ دبائیں لینی ہے آپ دیکھ لائیں کتنا اندھیرہ ہے پانچ بچے اب آگئی میں پانی لینے کے لیے جو ہمارے گھر کے بلک پل ہی قریب جی بی ایک سٹور ہے بہت مشہور ہے یہ پورے یورپ میں ہوتا ہے ہر جگہ اب یہ میں آگئی ہوں پارمیسی کیونکہ بچوں کے اچھے خاصے گلے خراب ہیں نار بخار سب کچھ اکٹھا ہی ہو گیا ہے ان کے لیے میڈیسن میں نے آگئی ہوں پارمیسی آپ لوگ سوچیں ہوں گے کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے جی ہاں ایک نیا کھانا کیونکہ میرا بیٹا نہ لاز راجمہ کھاتا ہے نہ مچھلی کا سالن کھاتا ہے اس کے لیے بن رہا ہے پلاؤ اور ساتھ میں میری چھوٹے دو بھی کھا لیں گے کیونکہ یہ میرا پہلا بلاغ ہے تو مجھے ابھی صحیح طریقے سے آتا بھی نہیں ہے لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو اسے اور مزید بہتر بناوں گی اور انشاءاللہ دیلی آپ لوگوں کو فری میں انگلیش لینگویج کلاسز بھی ملیں گی یعنی پانچ منٹ کا میرا بلاغ ہوا کرے گا اور پانچ منٹ انشاءاللہ ہم انگلیش لینگویج سکھیں گے جو کہ آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے فائدہ مند رہے گی پلاؤ ہو گیا ہے ریڈی اور ہم سب مل کر رات کا کھانا انجوائی کریں گے اور آج کا ولاغ بس اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ولاغ میں ملیں گے بہت سی انفورمیشن کے ساتھ اللہ حافظ